سلام علیکم احمد حرموؑ حکومت کی گردن عاصف ذرداری کے ہاتھ میں ہے عاصف ذرداری حکومت کی گردن دبوچیں گے یا چھوڑ دیں گے وہ اے نہ مار دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو عاصف ذرداری صاحب کیا سلوک کرنے جا رہے حکومت کے ساتھ گردن دبوچ کر رکھیں گے یا نہیں فیلحال تو انہوں نے گردن حکومت کی دبوچ کے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انتہائی اہم معاملات اور انتہائی اہم فیصلے ہونے جا رہے لوگوں کے لئے بری خبر ہے اور وہ کیا بری خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہاں پر بہت بڑا طوفان آیا چاہتا ہے بھی جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو پاکستان اور کینیڈا کا کرکٹ میچ چل رہا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اور پاکستان اب تک دو میچ ہار چکا ہوا ہے ایک میچ امریکہ سے آ رہے ہیں ہم دوسرا میچ انڈیا سے آ رہے ہیں دونوں بہت بری شکست تھی پاکستان کو تو اس کے بعد بھوچال سا مچا ہوا ہے تو اب بابر آزم وہاب ریاض اور بڑے بڑے کو نام آ رہے ہیں کیا کوچ کیا ایڈ کوچ کیا مننجر کیا ڈائریکٹر سب خطرے میں اور محسن نکوی نے تو کہہ دیا ہے کہ بڑا آپریشن کروں گا تو کون بچے گا کون رہے گا بہت بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن حکومت کے اوپر آسف زرداری کا ہاتھ اب یہ شفقت کا ہاتھ ہے یا کوئی اور ہاتھ ہے اس پر آنے سے پہلے ایک ثانیہ ہوا تھا لکی مروت میں اور وہاں پر ہمارے جوان پرسو شہید کر دیئے گئے تھے کیپٹن اور سات جوان تھے اپنا فوج کے اور ان میں دہشتگرد حملے میں تو اس کا وہاں پر لکی مروت میں ہماری فورسز نے کاروائی کرتے ہوئے گیارہ دہشتگردوں کو جہنم باصل کر دی یہ مار دیا ہے اور یہ دہشتگرد جو ہیں انہوں نے وہاں پر وہ جو کاروائیاں کر رہے تھے وارداتیں کر رہے تھے آئی اس پی آر نے جو پریسلی جاری کیا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آئی یہ ای ڈی جو دھماکہ تھا جس میں ہمارے ساتھ جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے کیپرنٹ سمیت تو اس حوالے سے اس کا فالو اپ تھا کیونکہ وہاں پر آپریشن تو جاری ہیں تو اسی سلسلی میں اسی پس منظر میں جو ہے وہ آپریشن کیا گیا اور اس آپریشن میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا متعدد ٹھکانیں اور گیارہ دہشتگرد جو ہیں وہ مار دیئے گئے ہیں اب یہ جو خبر پختونخواہ میں خاص طور پر خبر پختونخواہ کا جو جنوبی علاقہ ہے یہاں پر دہشتگردی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کے پیچھے میں نے آپ کو ریزنز بتائیں کئی ریزنز تھی ایک تو عمران خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے ٹیروریس تھے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جو نبرد ابناتی مسلح اپنا لڑائی لڑ رہے تھے اسکریت پسندی کر رہے تھے دہشتگردی کر رہے تھے ان کو وہ واپس لائے تھے جو بھاگ گئے تھے اپنا افغانستان میں ان کو بقول عمران خان صاحب کہ انہوں نے واپس لائے کر یہاں سیٹل کیا تھا تو بھائی دہشتگردوں کو سیٹل ایسے نہیں کیا جاتا دنیا جہان میں اگر کوئی عام معافی بھی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ان کو اس ماحول سے نکالا جاتا ہے اس مائنڈ سیٹ سے نکالا جاتا ہے تب جا کر ان کو انسانی آبادیوں میں رکھا جاتا ہے ورنہ ان کو پھر ہوتا ہے نا بحالی کے مراکز ہوتے ہیں وہاں رکھا جاتا ہے ان کا نفسیاتی ان کی تربیت کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جو ذہنیت کے اندر نفسیات کے اندر وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا کہ ہمارے علاوہ باقی سب باجب القتل ہے تو وہ جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک ایسے لوگوں کو دوبارہ آباد کرنا اور کھلی چھوٹ دے دینا یہ اپنا دنیا کا کوئی ملک نہیں کرتا یہ عمران خان صاحب نے کیا ظاہر ہے عمران خان صاحب کے سیاسی مقاصد تھے اس کے پیچھے تو بارحل اب نومان پہلے بھی کوئی اچھا نہیں تھا اس کے بعد زیادہ خراب ہو گیا سونے پر سوہا گا یہ کہ جناب علیہ بین گھنڈاپور صاحب گھنڈا سا لے کر وہاں پر بیان بازی تو کر رہے ہیں لیکن دشتگردی کے اوپر کوئی ایک بات نہیں کر رہے عمران خان صاحب نے کل پر سو کہا تھا کہ جی دشتگردی بڑھ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بھائی وہاں آپ کی حکومت ہے ہم یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ انسرجنسی ہے دشتگردی ہے تو دشتگردی کو صوبائی حکومت یا پولیس جو یہ ختم نہیں کر سکتی ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن کم از کم ویل تو ہونی چاہیے نا نظر آنا چاہیے کہ بھائی وہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو دشتگردی یہ تو کوئی اور بولی بول رہے ہوتے ہیں تو بہرحال ایک تو یہ بڑا ایک جو ہے آپریشن وہاں جا رہی ہے اور اس پر اس بار جو فرق ہے مجھے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ والا دوری آدھ آ رہا ہے کہ جب دشتگرد ہمارے جوانوں کو پر حملہ کرتے ہیں ان کو شہید کرتے ہیں تو ہماری پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ ہمارے جوان جو سوگوار خاندان اس کے ساتھ کری ہوتی ہے وزیراعظم صاحب گئے نا کیپٹن چائنہ سے آئے اور ڈائریکٹ کہ اپنی شہید علیاس فران صاحب کی اپنا نماز جنازہ میں اور تدفیر میں پہنچ گئے ان کی اہلے کھانا کے ساتھ جا کر ان کی والدہ کے ساتھ جا کر انہوں نے دکھوں کا سانجھا کیا ان کو پرسا دیا تو یہ جیسچر ہوتا ہے صدر زرداری صاحب وہ جوانوں کے شہیدوں کے کچھلا دور تھا عمران خان صاحب کا اس میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ملا اس وجہ سے بھی جب آپ کی جو حکومت ہے اپنے شہدہ کو اول نہ کرے یا کم از کم اگر مگر چوکے چنانچے کے ساتھ کام لے اور کسی نہ کسی شکل میں دہشتگردی کو سپورٹ کرے تو پھر یا حکومت اگر کلیر نہ ہو تو پھر ظاہر ہے پھر اس طرح کی وارداتیں بڑھتی ہیں اور دہشتگردوں کا جگرہ بڑھتا ہے تو کلیر میسیج ہو نا تو پھر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دہشتگردی دہشتگردی ہی ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہو سکتی لیکن اگر آپ صرف ایک اگر لگا کر بھی کہے نا کہ یہ تو دہشتگرد ہیں مگر تو لیکن تو پھر قوم کنفیوز ہو جاتی ہے اور قوم ظاہر ہے پھر ہمارے ہاں ان کو بھٹکانے والے پھر لوگ بہت اور بھی ہیں تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا اب جو عاصف زرداری صاحب نے کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ گردن حکومت کی دبوش کے رکھی ہوئی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے پیپلز پارٹی نے حکومت کو ووٹ دیا پیپلز پارٹی نے اس کمیٹمنٹ کے ساتھ ووٹ دیا کہ جی ہم آپ کی حکومت گرنے نہیں دیں گے آپ حکومت پانچ سال کریں ہمیں آئینی ہوتے دے دیں صدر کا عوضہ چیپنٹ سینٹ کا عوضہ ڈپری سپیکر کا عوضہ اور دو گورنرز پیپلز پارٹی کو مل گئے کے پی کے کا گورنر پنجاب کا گورنر اب اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے پیپلز پارٹی نے یہ جو بجٹ کل پیش ہونے جا رہا ہے وہ پاس کروانا ہے لیکن اس بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی خرچی چاہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنمہ ہیں وہ نہیں بولتے بہت کم بولتے لیکن جب بولتے تو وہ ایویں نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایویں راہ چلتے بات کر لی نہیں اس کے پیچھے پھر ایک پارٹی کی پولیسی لائن ہو نہ ہو لیکن پارٹی کے اندر چلنے والی ایک سنجیدہ دیبیٹ ہوتی ہے وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب حکومت بجٹ سازی میں ہم سے مشاورت نہیں کر رہی ابھی تک ہم سے نہیں پوچھا گیا ہمیں نہیں پتا بجٹ میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا تو وزیر اعظم صاحب تو چائنا میں تھے تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آج دوڑے دوڑے پہنچے ایوانِ صدر انہوں نے صدر مملکت عاصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ان سے انہوں نے بجٹ کی جو حکومت بجٹ تیار کر رہی ہے اس کے اوپر ان کو ان سے مشاورت کی ان کو بریف کیا ان کے ساتھ ایسا نکمال بھی تھے اور مجموعی معاشی صورتیال پر بھی گفتگو ہوئی ہے یہ پریسلیس جاری کیا گیا ہے ایوانِ صدر کی جانب سے اور صدر نے یہ کہا ہے کہ غریب لوگوں کا خیال رکھ لیں غریب لوگوں کا اور جو ترقیاتی منصوبیں ان پر بھی باتچیت ہوئی ہے تو اور چائنا کے دورے پر وزیر اعظم صاحب نے صدر مملکت کو بریف کیا یہ ملاقات صرف چائنا کے دورے کو بریف کرنا کہ پر بریف کرنا یا بجٹ کے اوپر صدر کو بریف کرنا اس کا مقصد نہیں تھا یہ تھا کہ صدر صاحب دیکھیں اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ نہ ہو کہ این ٹائم پہ آپ کی پارٹی کو لڑا چلا لے ہمارے اوپر یہ خطرہ تو ہر وقت رہے گا اسی خطرے کی وجہ سے مسلم لیگ نور چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو لیکن پیپلز پارٹی نے فائنل فیصلہ کر لیا چپٹر کلوز کر لیا کہ مقابلہ میں شامل نہیں ہو گئی تو بارہ تو یہ جو معاملہ اپنا صدر صاحب کے سامنے شہبہ شریف صاحب نے رکھا وہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ہمیں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا اب پیپلز پارٹی پرائیوٹائزیشن نہیں چاہتی حکومت پرائیوٹائزیشن کے لیے پریریٹی لسٹ یا وہ جو ہوتی ہے نا شورٹ لسٹ کر کے اداروں کے نام جاری کر چکی ہوئی ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت آگے بڑھا جائے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو میکسیمم آگے بڑھا جائے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو تنخواہدار طبقہ ہے اس کے اوپر نہ مزید بوجھ ڈالا جائے بلو کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں مزید نہ بڑھا جائے کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیٹ نہیں کر رہی حکومت کر رہی ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی عوامی سپورٹ لینے کے لیے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے بات تو کرے گی ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی شرائط پر قیمتیں بڑھانے کی مخالفت کر رہے تھے ابھی بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں غریبوں کے اوپر ہم نے بوجھ نہیں ڈالنا تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے یہ کوشش کرے گی لیکن اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے صرف یہ کہا جائے کہ ہمیں بجٹ پسند نہیں ہے یا ہم بجٹ میں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے تو کھلبلی سی مچ جائے گی نا بجٹ پاس نہ ہونے کا ملتب ہے شعباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ شعباز شریف صاحب نے ہمیں گردن دے پکڑ کے رکھا ہے تو وہ ذرا یہ ہے کہ دبو جنالیں پکڑے رکھیں سرکار ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے ہم وہ کرتے رہیں گے لیکن ذرا ٹیٹوانہ دبا دیجئے گا ہماری حقوقت کا اس لیے شعباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے تھے وزیراعظم صاحب صدر مملکت سے ملاقات کر لے اور پیپلز پارٹی ووٹ کرے گی پیپلز پارٹی اپنے تحفظات اپنے اعتراضات ساری چیزیں رکھے گی لیکن پیپلز پارٹی ووٹ کرے گی کمنٹمنٹ ہے ہوتے لئے ہیں بھائی ووٹ اگر نہیں دیں گے تو پھر عصیل زلداری صاحب جو ہیں وہ پھر صدر رہیں گے تو صحیح لیکن چس نہیں آئے گا نمازہ نہیں آئے گا اچھا جی اب بجٹ میں بجٹ کے متعلق جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں اس بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ہزار عرب روپے جو ہے ترقیاتی بجٹ پہلے سے زیادہ ہوگا ایک ہزار عرب اور اب تک کی جو ہسٹری ہے پاکستان کی اس میں سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ ہے اس میں میں یہ جو دیکھ رہا تھا جی او نیو نے جو رپورٹ کیا ہے اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ دستاویزات کے مطابق جو سب سے زیادہ اچھا کل جو ترقیاتی منصوبوں کے اور وفاق کے اس تین ہزار سات سو بانوے عرب روپے ہوں گے اور یہ جو روان سال جو ہے ابھی چاری بجٹ جو چل رہا ہے اس سے ایک ہزار بارہ عرب روپے اضافی ہیں اچھا اس میں جو وفاقی پی ایس ڈی پی ہے وہ پانچ سو پانچ ساڑھے پانچ سو عرب ہے اچھا اور جو سوبوں کا ہے اس میں سب سے زیادہ سندھ کا بجٹ ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ترقیاتی بجٹ سندھ نے زیادہ مختص کیا ہے اور وہ سندھ کے لیے زیادہ ہے پنجاب کی نسبت اور سندھ کا ہے سات سو چونسٹھ عرب روپے اور پنجاب نے ترقیاتی بجٹ جو مختص کرنا ہے وہ ہے سات سو عرب خبر پختور خان نے تو کٹ لگا دیا ہے نا تین سو اکاون اکاون عرب کر دیا اور بلوچستان کا اس بار حیران کن حد تک دو سو اکیاسی عرب روپے کا بجٹ ترقیاتی تو یہ سندھ میں جو ہے نا وہ پبلک پرارٹنرشپ موڈ کے اوپر سے چل رہا ہے ترقیاتی کاموں میں تو لہٰذا یہ سارے کے سارے پیسے سرکار کے نہیں ہوں گے تو اورال ایک جو حجم ہے ترقیاتی بجٹ کا کتنے اخراجات ہوں گے یا کتنا پیسہ لگے گا ترقیاتی منصوبوں پر وہ ہے تو بلوچستان کا بھی بڑا دور دست اچھا جی اب کے پی اپنا جو لوگوں کیلئے میں نے گزارش کی تھی نا کہ لوگ چیخنا شروع کر دیں ابھی سے کیونکہ سیلس ٹیکس میں اضافہ ہوگا وزیر خزانہ تھوڑی جیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے محمد عرق زیب صاحب اللہ نے کہا آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نہ کوئی ہمارا کوئی بھی پلان بھی ہے ہم آئی ایف کے ساتھ انگیج کریں گے اس کی طرف ہی جائیں گے لیکن جو ٹیکسز لگیں گے اس سے اشیاء خود و نوش بھی مہنگی ہوں گی اس میں گھی ڈالے چینی اور بہتی چیزیں اور کاسمیٹکس وہ بھی مہنگی ہو سکتی ہیں اور اس کا امکان ہے بہت زیادہ کیونکہ سیلس ٹیکس جو ہے نا وہ اٹھارہ فیصد سے بڑھا کر انیس فیصد جو ہے وہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے تو سابن مہنگے ہوں گے اور بھی کافی ساری شیمپو مہنگے ہوں گے اور بھی کافی ساری چیزیں مہنگی ہوں گی ظاہر ہے جب اشیاء مہنگی ہوتی ہیں عام استعمال کی تو لوگوں کی چیشیں تو نکلتی ہیں اچھا جی آخری چیز اس پر ڈیٹیل میں میں کل صبح کے ویلاغ میں بات کروں گا یا کل کسی ویلاغ میں لیکن یہ خبر یہ ہے کہ محسن نقفی نے کہا تھا چیرمن پی سی بی نے کہ بس بچوں بہت ہو گئی بہت منمانیاں کر لی اب سرجری ہوگی تو عمران خان نے کہا کہ محسن نقفی کی سرجری ہونی چاہیے لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ کیونکہ ٹیم کے اندر لابنگ اور پھر ٹیم کے کچھ لڑکوں نے کچھ سینئر پلئرز نے جو میں نے کہا تھا نا کہ انڈیا جانے سے پہلے پروپر کمپنیاں ہائر کر کے اور پی سی بی کو بلیک میل کر کے پیسے بڑھوائے تھے جس میں بابر آزم بھی ہیں باقیوں کے بھی نام بھی ہیں جو ایک کٹیگری کے لڑکے تھے تو بہرحال اب اس میں ان کا نام آیا تھا اس وقت تو اب یہ ہے کہ ہیڈ کوچ بابر آزم جن کی جو تبدیل ہو سکتے ہیں جس میں کپتان بابر آزم ہیڈ کوچ گیری کرسٹن ہے سینئر مینجر وہاب ریاض ہیں اسسسٹنٹ کوچ اظر محمود صاحب ہیں اسی طرح سابق ڈائریکٹر جو ہے اچھا وہ ریپورٹ کا جائزہ لیا گیا سابق ڈائریکٹر محمد حفیظ صاحب نے جو دی تھی نا پروفیسر صاحب نے اس کی بنیاد پر اور پھر آزم خان افتخار احمد عثمان خان محمد عامر عماد وسیم یہ وہ پلئر ہیں جن کی ٹیم میں جگہ آگے کے لیے مشکل بنتی جا رہی ہے اور پھر جنہوں نے گروپ ایجنٹ وہ جو میں نے آپ پہلے بتایا نا جنہوں نے ایجنٹ کے ذریعے گروپنگ کر کے لابنگ کر کے اپنے پیسے بڑھوائے تھے اور ٹیم کے اندر لابنگ کی تھی گروپ اندی کی تھی جس کا شکار جو ڈریسنگ روم کے اندر جو اختلافات ہیں جس کا شکار کہا جا رہا ہے کہ ٹیم کی ہوئی ہے اور کارکردگی اسی وجہ سے ٹیم کی خراب ہوئی ہے تو ان کے خلاف بھی بڑا ایکشن ہوگا لیکن ظاہر ہے ورلڈ کپ ہو جائے اس کے بعد لیکن محسن نکوی نے ابھی سے اس پر مشاورت بھی شروع کر دی ہے اور لوگ لگا دیئے کہ جی مجھے ریپورٹ دیں مجھے انفرمیشن دیں کیونکہ محسن نکوی صحافی ہے محسن نکوی ایک ٹیوی چینل کے بالک ہیں اور محسن نکوی کے ساتھ صحافیوں کی جو وہ بڑی اچھی ہے تو لہٰذا ان کو صحافی بھی مکمل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحافی جو بابر آزم کو کنگ بابر آزم کہہ رہے تھے محسن نکوی کی محبت میں وہ بابر آزم پر تنقید کر رہے اور ایسی تنقید کے میں سوچ کر حیرام کہ وہ یہ بھی تنقید کر رہے تو لہٰذا ٹیم کے اندر بڑا آپریشن جو ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے جیسے ہی ٹیم ورلڈ کپ سے فارغ ہو جائے گی پہلے فارغ ہوتی ہے یا ورلڈ کپ کھیل کر آگے تک جاتی ہے اگر آگے تک جاتی ہے تو پھر شاید معاملہ تھنڈا ہو جائے لیکن اگر آگے تک نہیں گئی نا اور پہلے ٹکٹ کٹ گئی تو پھر بڑا آپریشن جو ہے ٹیم کے آتے شروع ہو جائے گا اتقل اتنا ہی اللہ حافظ